دو کھانے کی چیزوں کی قسم کھائی ہے دو جو ہے جگہوں کی قسم کھائی ہے اصل جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت جس دن جزا اور سزا ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے وَطُورِ سِنین وہ تور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کسی آزمائش میں چیک کیا فَأَتَمَّهُن وہ پورے اترے پہلے نو علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں کون ہیں اولوالعظم پیغمبر آپ کو پتہ ہیں اولوالعظم پیغمبر ہیں پانچ ان پانچوں کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک ایسا فریم سیٹ ہوتا ہے کیونکہ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سبحان اللہ ان پانچوں کا اس آیت کے ساتھ لنک بنتا ہے جب تک ہم ان قسموں کو نہیں جانیں گے تو بعد میں آنے والی آیت ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ نے ان پانچ نیک بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمارے سامنے کر کے ایک فریم سیٹ کی ہے اور اب اس فریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکشر میں پیدا کی وہ گرتا گیا اپنی خواہشات کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا جو کیا ہونے والی ختم ہونے والی ہیں کیونکہ جو سورت کا انڈ ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ اور علیس اللہ بھی احکم الحاکمین وہ روز جزا کے بارے میں ہے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد گزشتہ پشلی کلاسوں میں جیسے آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی جو آخری سپارہ ہے اس کی تفسیر قرآن کی لا سورت جو مکی سورت ہیں تیسویں سپارے میں ان کی تفسیر ہم لوگ سمجھ رہے تھے اس سورت شمس سے ہم نے شروع کیا تھا اور جیسا کہ مکی سورتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اور درمیانی دور میں یہ نازل ہوئیں تاکہ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لے کی آئے ان کو آسان طریقے سے دین سمجھایا جائے اور ان سورتوں میں ایک بہت بڑی خاصی ہے جیسے کہ بہت مختصر الفاظ کے اندر بہت جامعہ مضمون سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یعنی کہ بہت لمبی تمہید یا کوئی سٹوری نہیں بیان کی گئی بلکہ ایک دو لفظوں کے اندر بات سمجھائے گئی ہے اور حیران کن بار اس میں یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آئیتیں جب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی تھی تو ان کے دل دہل جاتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آتے تھے اور اس زمانے کے جو مسائل تھے وہ درست ہوئے جیسے کہ وہ لوگ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا صلوق نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کے دل بدل گئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان صورتوں میں ہمارے لئے کیا لیسنس ہے تو آج ہی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں صورت تین انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اور اس صورت کو سمجھنے کے لئے چند سوالات میں پہلے اٹھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے کہ آخر تک ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تین کی یعنی انجیر کی قسم کھائی ہے زیتون کی قسم کھائی ہے اچھا دو کھانے کی چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر اس کے بعد تورک پہاڑ کی قسم کھائی ہے اور بالَدِ الْعَمِينَ یعنی مکہ مقرمہ کے زمین کی قسم کھائی ہے دو کھانے کی چیزوں کی قسم کھائی ہے دو جہ جگہوں کی قسم کھائی ہے آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا تعلق آگے آنے والی آیت لقد خلقنا الانسان اپی احسنی تقمیم کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں بنایا اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے اور اصل جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ روز آخرت جس دن جزا اور سزا ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کی آنا ہے کیونکہ جو صورت کا انڈ ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ اور عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ وہ روز جزا کے بارے میں ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سزا اور جزا کے کونسپٹ کو جھٹلاتے ہیں تو اب یہ حیران کن بات ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپس میں کیا لنک ہے فَآج کی جو نشست ہے اگر آپ اس کو پورا اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے آپ کو جواب بہت آسانی قصد مل جنگے یہ وہ صورتیں جو آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہیں اور اپنی نمازوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اگر اس صورت کو واقعی ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل دینے کے لئے یہ کافتی اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو بہت غور سے سمجھیں اور ہم اس کی تلاوت بھی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون پہلی دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائیں ہیں جیسے میں نے قسموں کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کچھ چیزوں کو گواہ بناتے ہیں جب ایک سین کی سیٹنگ ہو رہی ہے اب اس سین کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت ساری باتیں بتانا شروع کریں گے تو کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی گواہ کے طور پر بتا رہے ہیں جیسے ہم نے پیچھلی صورتوں بڑا سورج کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی زمین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہ وہ چیزیں جو کسی بھی دور کا انسان چودہ سو سال پہلے کا ہو یا قیامت والے دن کے آنے سے ایک دن پہلے کا انسان ہو ہر انسان ان چیزوں کو observe کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی کوئی ایسی ڈھکی جو بھی چیز کی قسم نہیں کہی کہ کوئی انسان کوئی غریب ہو یا کوئی دیہاتی ہو پڑھا لکھا نہ ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس چیز کی قسم کھائی اچھا یہ سورج کیا ہوتا ہے اچھا یہ چاند کیا ہوتا ہے یہ رات کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے جن کو ہم اپنی زندگی میں observe کر سکتے ہیں تو آج کی اس جو صورت کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے و تین تین کی قسم کھائی ہے تین کا مطلب انجیر جو ہم پھل کھاتے ہیں اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے اور اس کو گواہ بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی آگے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائیں گے اور پھر وز زیتون اور زیتون کی بھی قسم کھائی ہے زیتون بھی ہم لوگ کھاتے ہیں اچھا کچھ لوگوں نے کچھ سکولرز نے ان سے مراد وہی پھل لیے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور بہت سارے مفسرین نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ان پھلوں سے مراد ان جگہوں کو لیے جن جگہوں پر یہ پھل ہوتے ہیں کیونکہ آگے دو جگہوں کے نام آ رہے ہیں وطوری سینین وہ طور کا پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی اور پھر آگے بالا دل امین تو بہت سارے کچھ سکولرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہی جو پھل ہیں وہی مراد ہیں لیکن زیادہ علماء نے یہی کہا ہے کہ پہلی چیز وطین یعنی کہ انجیر سے مراد وہ پہاڑ جہاں پر جسے کوہ جودی بھی کہتے ہیں جہاں پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی اس کو جو ہے وہ پہاڑ کہتے ہیں جسے آپ تین کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے مراد علماء نے یہ لیے اس سے مراد حضرت نو علیہ السلام ٹھیک ہے یعنی کہ وہ علاقہ جہاں نو علیہ السلام آئے تھے اور نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اس قوم نے ان کو جھٹلایا انہوں نے پھر ایک کشتی بنائی اس میں بہت کم لوگ صرف ستر لوگ ان پر ایمان لکھیا ہے جو کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بچ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی بیسیکلی یہ کانسپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی میں نے بچا لیا تھا سزا دینا اور جزا دینا میرے ہاتھ میں ہے یہاں سے ایک کانسپٹ شروع ہوا ہے اس صورت کا آپ دیکھیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ جزا و سزا سے جا کے ملتا ہے تو پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے تین کی قسم کھائی انجیر کی وہ پہاڑ جہاں پہ انجیریں لگتی ہیں وہ جودی کا پہاڑ ہے جہاں پہ نو علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی اور اس سے مراد حضرت نو علیہ السلام والزیتون اور کوہ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہ وعظ کیا کرتے تھے تو یہاں پہ زیتون سے مراد وہ کوہ زیتون ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام وعظ کیا کرتے تھے اور وہی پہاڑ تھا جہاں پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لئے تیار کیا تھا اور اسی پہاڑ پر ایک رات پہلے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان پر رحم فرما یہ کیا کرنے لگے یہ غضب کو دعوت دینے لگے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اٹھا لیا اور انہیں نے ایک اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا لیکن اس سے ہوا کیا کہ پھر تیس سال کے بعد جب رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ان جہودیوں کا تحس نحس کر دیا اور دو ہزار سال تک یہ جہودی جو ہیں وہ تتر بتر رہے اور بیت المقدس بھی ان سے چھن گیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوہ زیتون کی قسم کھائی یہ کون سا پہاڑ ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام لی گئے اور اگر آپ یہ دیکھیں اس کا لنک سزا و جزا سے کیا ملتے ہیں اس کا لنک سزا و جزا سے یہ ملتے ہیں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور تنگ کیا اللہ تعالیٰ نے کتنے ہزار سال تک ان کو بھڑکتا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کو کیسی سخت سزا دی تو اس کا لنک جزا و سزا سے بھی ملتے ہیں تو پہلی چیز سے مراد نوح علیہ السلام دوسری قسم سے مراد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تیسری قسم کیا کھائی وَتُورِ سینین اور تور کا پہاڑ تور کا پہاڑ کو آپ سب جانتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان پر وحی نازل ہو اور یہ وہی پہاڑ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اٹھایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا تور پہاڑ کو ان کے اوپر کیا اور کہا کہ تم اب اللہ کی نافرمانی کرو اور ان کا اب ہم نہیں کریں گے لیکن پھر انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اللہ کی نافرمانی کی تو یہاں سے بھی سزا و جزا کا کونسیٹ بھی نکلتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ایک اور پہغمبر کا ذکر کیا چوتھے پہغمبر بھی ہو کے کیا تھے موسیٰ علیہ السلام اور پانچوان یہ مقدس سرزمین کونسی مقدس سرزمین سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کی ٹھیک ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین جس کے بارے میں جی بالکل آ سکتے نا بھی ذہن میں بھی کہ اس سے مراد فلسطین بھی ہو سکتے جیسے بھائی نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَازَ بَالَدًا آمِنًا وہاں بھی بلدًا آمِنًا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا پسند کر لیا تو انہوں نے جب قابے کی تعمیر شروع کی تھی تو انہوں نے اس شہر میں جا کر کیا دعا کری رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَالَدًا اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے کس شہر کو مکہ مکرمہ کو آئیے میں ایک اور آیت سے جیسے بھائی نے فلسطین کہا چلیں مزید کلیئر کرتا ہوں چوتھے سے بارے کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ کا پہلا اللہ تعالی کا گھر وہ ہے جو اللہ تعالی نے بنایا تھا لوگوں کے لئے کہاں تھا وہ بِبَقَّتَ مُبَارَكَ فِيهِ آیَاتُم بَجِّنَاتُم اس میں اللہ تعالی کی بڑی نشانیاں ہیں سنیئے فِيهِ آیاتُم بَجِّنَاتُم مَقَامُ ابراہیم وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا جو علی بیاد ہے نا کہ جو چاہتا ہے وہ اس گھر کا جو ہے وہ حج بھی کرے ٹھیک ہے فِيهِ آیاتُم بَجِّنَاتُم مَقَامُ ابراہیم وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا ٹھیک ہے یہاں بھی اللہ تعالی نے بالادن آمِنہ کا ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امن والی جگہ کس کو بنایا مقام و کرمہ کو اور یہاں بھی اس صورت میں کیا بات ہو رہی ہے حَازَلْ بَالَدِ الْآمِنِ ٹھیک ہے تو جس سرد ویسے تو پلسطین بھی امن والی جگہ ہے برکت والی جگہ ہے لیکن یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ذکر کیا ہے وہ امن والی شہر کس کو کہا ہے مکہ مکرمہ اور وہاں پہ کون کون سے پیغمبر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جن کی ابھی میں سٹوریز سارے سنا رہا ہوں کون ابراہیم علیہ السلام اب دیکھیں کتنے انبیاء اکرام ہوگے جن کی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیسیکلی ان کی سرزمینوں کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالی ان انبیاء اکرام کی پوری پکچر ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کس کس نبی نے کس کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی دعوت دی لوگ انہوں کو جھٹلایا میں نے آپ کے سامنے حضرت نوہ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے جھٹلایا سزا ملی اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کسی آزمائش میں چک کیا فَأَتَمَّهُن وہ پورے اترے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا اب اس کے جزا کے طور پر سزا و جزا کی میں نے بتایا نہیں سورت میں ساری بات ہے اس کے جزا کے طور پر ہم نے کیا گیا اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا ہم نے تمہیں پوری امت کا امام بنا دیا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ انہیں کہا میری اولاد بھی ساری کی ساری امام ہی ہوگی قَالَ لَا يَنَالُ عَهْلِ الظَّالِمِينَ ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہوگا آپ کی اولاد میں جو لوگ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے اس کو سزا ملے گی یہاں پہ بھی جزا و سزا ایک فریم اللہ سبحانہ وتعالی ان انبیاء اکرام کا سیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کونسیپ بھی سزا و جزا پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دیں اور لوگوں نے پتھر مارے اور کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی اور پھر بدر کے مقام پر کس طرح سے صرف تین سو دیرہ نے بدلہ لیا اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کفار کو مارا بہرحال اگر آپ ان پانچوں انبیاء اکرام کا جائزہ لیں جن کی سرزمین کے بارے میں اللہ تعالی نے قسمیں کھائیں ہیں پہلے نو علیہ السلام عیسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں کون ہیں علوالعظم پیغمبر آپ کو پتہ ہے علوالعظم پیغمبر ہیں پانچ ان پانچوں کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک ایسا فریم سیٹ ہوتا ہے کیونکہ اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سبحان اللہ ان پانچوں کا اس آیت کے ساتھ لنک بنتا ہے جب تک ہم ان قسموں کو نہیں جانیں گے تو بعد میں آنے والی آیت ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اللہ تعالی نے ان پانچ نیک بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمارے سامنے کر کے ایک فریم سیٹ کی ہے اور اب اس فریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں پیدا کی ہم نے انسان کو ایک بہترین سٹرکچر میں پیدا کیا ہے احسنِ تقویم تقویم قیام سے بھی نکلا ہم جیسے قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نا سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی اس کا جو ہے وہ لنک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بہت صحیح بنایا تھا انسان تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہے نا آج ہزاروں سال بڑی پڑھائیاں کر کے اور بڑی تحقیق کرنے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ریورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جانوری تھا اور جانوری جیسا ہی ہے ہاں اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کے ناک بھی ہیں اس کے ہاتھ بھی ہیں وہ بولتا بھی ہے وہ بچے بھی پیدا کرتا ہے وہ تو جانوری ہے انسان is like an animal لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری مخلوقات میں سے تو ہے لیکن بہترین مخلوق ہم نے اس کو بنایا کیسے بہترین مخلوق بنے گا بنے گی اس کی آئیے اس کا لنک ہم جوڑتے ہیں ان صورتوں کے ساتھ جو ہم پیچھے دو پڑھتے ہیں سورہ شمس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاحَا ہم نے اس کے نفس کو ٹھیک تھاک بنایا قَدْ اَفْلْحَ منذکَاحَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّحَا فَإِلْحَمَهَا فُجُّورَهَا وَتَقْوَا ہم نے اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں جو ہر جانور میں نہیں رکھی ہیں فَإِلْحَمَهَا ہم نے اس کو الہام کیا اس کے اندر رکھی ہیں دو چیزیں بلٹ ان ہے کیاں فجورہا و تقواہا برائی اور اچھائی دونوں چیزوں کی اس کو سمجھ دی ہے اس کے اندر سے ایک سسٹم اس کو بتاتا ہے کہ تو غلط کام کرے تو صحیح کام کرے قد افلح من زکاہا کامیاب وہ انسان ہوں گے جو جانوروں کے طرح زندگی گزاریں گے وہ نہیں جو اپنے آپ کو پاک کریں گے جو اپنے آپ کو صاف کریں گے وہ انسان کامیاب ہوں گے وہ احسنی تقویم میں سے ہوں گے اسی طرح سے سور لائل کا میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں جو پچھلی سورت ہیں وہ اگلے سورت کے ساتھ لنک ہوتی سورہ لائل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا جو لوگ تقویم اختیار کریں گے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈریں گے اللہ کے راستے میں دیں گے ان کے لئے ہم آسانی والا راستہ لے کے آئیں گے اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویم اختیار نہیں کریں گے اللہ سے نہیں ڈریں گے ان کے لئے ہم فیسنو یا سیروہو لِلْعُسْرَ آپ دیکھئے گا میری ویڈیو پڑھی ہے پوری اس صورت کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں میں نے سمجھ اس کے لئے مشکل کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پھر مشکل کے راستے پر ہی چل پڑتا ہے یعنی کہ خراب راستے کی طرف چل پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے لیکن we are not like other animals کہ جی ہم کھا پی سکتے ہیں بس ہم نے اس دنیا میں آنا ہے بچے پیدا کرنا ہے خوابی کے چلے جائے نہیں تمہیں دو چیزیں دیئے ہیں جو ان کو نہیں دیں پہلی چیز تمہارا ارادہ اور دوسری چیز تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ تم اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف جاؤ دو راستے تمہیں دکھا دیئے تھے اب اختیار بھی تمہیں دیئے یہ اختیار ہی تو ہے جو ہمیں کرپشن کی طرف لے کے جاتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں نو وزیر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ کرپ جب آپ کو اختیار مل ہے کسی چیز میں آپ کرپشن نہیں کر رہے جب آپ کو اختیار مل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبارت کے لیے پیدا کیا ہے آپ کرپشن نہیں کر رہے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے آپ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائیوے طریقے کے مطابق کیونکہ آپ کو اختیار مل گئے ان کو تو یہ اختیار مل گئے کہ بہت سارے دولرز اور پیسے مل گئے دونوں نے ان کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہر انسان اپنا جائزہ لے کیا میں تو نہیں کرپشن کر رہا جہاں کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیس بوٹیاں پڑی بھی ہوتی ہیں اور شادی کا کھانا کھلتا ہے اور کھانی میں نے کتنی ہوتی ہیں دو اور میرے پاس اختیار ہوتا ہے کہ میں بیس بھی اٹھا سکتا ہوں اور چاہیے مجھے کتنی ہوتی ہیں دو تو میں کتنی اٹھاتا ہوں this is small kind of corruption ہم تو یہ کہتے ہیں جس نے وہ کروڑوں پر غبن کی ہے وہ بہت کرپٹ ہے تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار دیا اور ارادہ دیا اس صحیح کو استعمال کر کے وہ پانچ ہستیاں جن کا ذکر پیچھے کی ہے وہ بنی احسن تقویم اور ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پیمانہ سیٹ کی ہے کیا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سے لوگ ہیں جو احسن تقویم پہ ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوح علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی کتنی سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی کتنے فالوورز بنائے ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سورہ حود کی روشنی میں ستر یا اسی لوگ صرف ستر فالوورز بنا سکے وہ آج کل تو فالوورز کی کیمز چلی ہے نا جو زیادہ فالوورز بنا گیا وہ کامیاب نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہے جو احسانی تقویم پہ چل گیا وہ کامیاب ہے آپ بات کو انٹسٹینٹ کریں ان پانچ نبیوں کی قسم کیوں اللہ تعالی نے یہاں پہ کھائی تھی تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق کریں ورنہ اگر ہم نے اپنے ارادے کا اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا اپنی ارادے کا ملفز اس لیے بولو وہ انٹینشن میں آتا ہے اپنی نیت ساپ نہیں رکھی سوچ غلط رکھی اور سوچ غلط رکھی اختیار غلط کیا سم مرددناہو اسفل سافلین پھر ہم اس کو ایسا گراتے ہیں کہ وہ نیچوں سے بھی نیچ ہو جاتا ہے آپ آج دیکھ لیں کہ انسان اگر فہاشی میں آپ دیکھ لیں تو اس لیول پر چل رہے جس لیول پر جانور بھی نہیں ہوتے اس لیول کی فہاشی انسان کرتا ہے لڑائی میں دیکھ لیں جانور کیا کرتا ہے ایک دوسرے کو مارتا ہے انسان کیا کر رہے ایٹم بم گرارہے بومبنگ کر رہے ہزاروں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے جانور اتنا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ کہا ہے کہ انسان اپنی اختیار کا غلط استعمال کر کے جانوروں سے کیا جانور سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے سورہ اعراف میں میرے خیال ہے جانوروں سے بھی انسان بتر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اس سے اختیار کر جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس کے ہاتھ میں ذرا سا اختیار ہے ہر بندے کے ہاں پاس ایک اختیار ہے آپ سمجھتے ہوں کہ میرے پاس کسی چیز کا اختیار ہے یہ چھوڑا سا بچہ بیٹھا ہوئے نا اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اس کے اختیار کے سرکل کے اندر آتی ہیں آپ کے اختیار میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں گھر میں کچھ چیزوں کو آپ خود جوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کتنے بجے اٹھ سکتے ہیں کتنے بجے سو سکتے ہیں ہر انسان کے اختیار میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کوئی انسان جی نہیں کہتا ہے میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو لوگ یہ ڈرائیو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور ہم یہ چک کریں کہ جو میرے اختیار میں چیز ہے میرا وقت میری آنکھیں جو میں استعمال کرتا ہوں میری زبان جو میں جب چاہے مو سے جو مرضی بول لیتا ہوں گالیاں بکنا شروع کرتا ہوں میری جے میں پڑے ہوئے پیسے میں سمجھتا ہوں یہ ہزار کا نوٹہ میں جدہ مزیل غار ہوں ایک سیوریٹ کی ڈبی لیلوں ایک یہ لیلوں وہ لیلوں کون اسی اختیار کو استعمال کر کے انسان نیچے سے نیچے جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ نبیوں کی مثالیں دے کر ہمیں احسن تقویم کا بھی سمجھایا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو پھر وہ انسان بتر نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ گھٹیا اور بتری کی طرف چلا جائے گا ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا خوصو ہے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی استثناء بھی دیدئے ہاں وہ لوگ نہیں جو ایمان لے کیا ہے اور نیک عمل کرتے رہے جو اللہ پر ایمان اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل اللہ غلق چیزیں جی فلان بندہ ہیں فلان انگریز ہیں وہ تو بڑے نیک عمل کرتا ہے وہ تو بڑے چیارٹی کرتا ہے اس نے بڑے بھی ارگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں فلان کمپنی کا مالی کا بہت اور بہت روپیہ دیر ہے وہ شاید بخشا جائے گا نہیں جب تک ایمان نہیں لے کی آئے گا اس کے عملے صالح کا کوئی فائدہ نہیں اور اسی طرح اگر ایمان تو لے کی آئے لیکن عمل نہیں کیا اس نے کوئی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ایک شخص ہے کہتے ہیں میں بڑا ایمان والا ہوں جی میں تو بڑی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں رضو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں کتابیں ساری میں مانتا ہوں قرآن میں میرا یقین ہے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے نماز ہیں کیا آپ پڑھ کے کرنی ہیں ایمان آمن وعمل صالحات ایمان تو لا ہے لیکن عمل کو نہیں بدلا اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں نہ ایمان کا عمل صالح کے بغیر کوئی فائدہ ہے اور نہ عمل صالح کا ایمان کے بغیر سبحان اللہ کتنے مختصر لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل صالحات کی ڈیٹیل نہیں بتائی جیسے کہ بہت سائی صورتوں میں بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو ایمان کے بارے میں بتایا اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان کتنی ڈیٹیل بتائی اللہ تعالی نے کچھ صورتوں کے اندر یہاں بچوں کہ مکی دور ہے شروع ہے لوگوں کو مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں جو ایمان لے کیا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اپنے عمل کو بھی انہوں نے بدلا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا جہا ہے پیشلی آیت میں کہا تھا وہ گرتا گیا اپنی خواہشات کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا جو کیا ہونے والی ختم ہونے والی ہیں اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا پیارا لفظ ممنون استعمال کی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہیں انسان کب گرتا ہے اپنے مقام سے احسین تقویم سے کب گرتا ہے جب چھوٹی چھوٹی خواہشات اس کے راستے میں آتی ہیں یار میں زیادہ مال کا مال ہوں چلو تھوڑی سی کرپشن کر لیتا ہوں یار میں فلان چیز دیکھ لیوں دل کر رہے یہ چیز دیکھ لیتا ہوں کیا وہ چیزیں پرمننٹ ہیں نہیں وہ تو ختم ہو جانے ایک منٹ کا مزہ ہے دس منٹ کا مزہ ہے ایک سال کا مزہ ہے پیسہ آ جگہ ہے دس سال کا مزہ ہے they will end لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت کو اتنے جامع الفاظ سمجھایا ہے کہ اگر تم ایمان لے کے آوگے اور عمل صالح اپنے عمل کو بدلو گے بدلنا لازمی عمل کو لہم اجرن فلہم اجرن غیر ممنون ان کے لئے پھر وہ اجر ہوگا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ان کے لئے اجرن عظیم ہے اجرن قبیر ہے کہہ سکتے تھے نا لیکن کتنا پہلے لفظ ہے اجرن غیر ممنون ایسا عجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں سبحان اللہ تو اتنی اچھا اب یہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو دو آئریں ان کا جزا و سزا کے ساتھ بھی کہتا لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پوری صورت کیسے شروع ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس اختیار ہوگا تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو احسن تقویم پہ بھی جا سکتے ہو اسفل سافلین پہ بھی جا سکتے ہو لیکن وہ لوگ جو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے اللہ پہ اور اللہ کے بتائے بھی تمام چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں اپنے عمل کو بدلتے ہیں ان کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ بھی جزا و سزا کی بات ہی ہے اور اب اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے اندر بتاتے ہیں پس اس حقیقت کے بعد روزہ جزا کو جھٹلانے پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کس وجہ سے تم جھٹلا رہے ہو روزہ جزا کو جب اتنی چیزیں تم نے دیکھ لیں آخر کیا چیز رہ گئی ہے جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو ایک طرف جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے غیر ممنون نہ ختم ہونے والے عجر ہیں اور ایک طرف تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات جس کی وجہ سے تم احسن تقویم سے گر کے اسفل سافلین پر آ رہے ہو تو پھر تم کیوں جھٹلا رہے ہو روزہ جزا کو آخر تمہارے ذہن میں کیا بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے انسان کیا اللہ کو حاکم نہیں مانتا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ایک دن دن فیصلہ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے دیکھیں ایک جو حاکم ہوتا ہے ایک جو جج ہوتا ہے اچھا جج کون ہوتا ہے جو صحیح فیصلے دیتا ہے صحیح فیصلے دیتا ہے جو جیسے آج کل تو پیسے لے گے اپنا فیصلہ ہی چینج کر لیتے ہیں وہ والے جج نہیں تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں میں حاکم حاکمین سب سے بہتر ہوں تو پھر کیا ہم اس چیز پر یقین نہیں ہے کہ جو ہم عامل کر رہے ہیں جس وجہ سے ہم اپنی ہستی کو بھی گرارہے ہیں اپنے مقام کو بھی گرارہے ہیں اللہ تعالی ایک دن فیصلہ کرے گا کیا وجہ کیا ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں ان دونوں آیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے پیانا کیا وجہ کیا جو تم جھٹلا رہے ہو کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے تمہیں سوارا ہے تمہیں احسین تقویم پر کھڑا کی اتنے زبرت سٹرکچر کے اندر تمہیں سونگنے کی صلاحیتیں اور کھانے کی اور پینے کی اور اختیار استعمال کرنے صلاحیتیں دیئے کیا وہ اللہ تعالی وہ دن نہیں لکھے آئے گا جب روز جزا جزیں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا پہلے تو یہ بتاؤ اللہ تعالی یہ پوچھ پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے انسان کے لئے ہونا چاہیے ایک شخص جو ساری زندگی لوگوں کو قتل کرتا جا رہا ہے لوگوں لقصان پہنچا رہے ہیں کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے یہ اللہ تعالی پوچھ رہے ہیں ایک شخص جو اپنے خواہشات پر قابو پاکر برائیوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے دوسرا جو آئیاشیاں کہہ رہا ہے تو جو برائیوں کو چھوڑا اس کو کوئی عجر نہیں ملنا چاہیے اللہ تعالی یہ پوچھ رہے ہیں اور اللہ تعالی یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں پورے کا پورا عجر بھی نہیں مل سکتا پوری کی پوری سزا بھی نہیں مل سکتی نسلیں کیسے سائیکلوجیکل سفر کریں گی اور کیسے ان کے اندر مسائل ہمیں دیکھنے کو پڑھیں گی ان ساروں کا خمیازہ وہ بھگت سکتا ہے بندہ جس نے قتل کیا دس اگر ہم اس کو قتل بھی کر دیں مار بھی دیں جلا بھی دیں کارڈ بھی دیں کچھ بھی کر دیں وہ جب دس قتل اس نے کیے دیں ان سارے کا سارا اس کو سزا مل سکتی قیامت تک پتہ نہیں وہ سرسلہ چلتا جائے گا آگے سے آگے نسلوں میں مسائل کمیاں بیشیں کیا کیا چلتا جائے گا اس کو سزا ساری کے ساری مل سکتی ہے دنیا میں نہیں مل سکتی ایک شخص نے نیک کام شروع کیا مثال ہے جب پورا قرآن پاک تلاوت کیا اب وہ قرآن پاک تو چلی جا رہے آگے سے آگے لوگ سنتے جا رہے ہیں یا اس نے کچھ سٹوئنٹس کو قرآن پاک سکھا دیا ایک کو سکھایا دوسرے کو سکھایا تیسے کو وہ تو آگے سلسلہ کہاں تک چلا جا رہا ہے اب اس کو سارے کا ساری جزا مل سکتی ہے دنیا کے اندر نہیں مل سکتی نا اس کے لئے یقینا کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے کہ جس دن جس نے برائی کی ہے اتنی زیادہ اس کا پوری کلکولیشن کے ساتھ اس کا کیا ملے سزا ملے اور جس نے نیک عمل کی ہے اس کی پوری کلکولیشن ہو گئے اس نے اتنے لوگوں پڑھایا اس نے آگے اتنے لوگوں پڑھایا اس نے آگے اتنے لوگوں قرآن پڑھایا ایک سلسلہ جاری تھا اس کا اس کو اتنا سواب ملنا چاہیے تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دن رکھا ہے فیصلے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں بتا رہے ہیں سب سے بہترین حاکم اللہ سبحانہ وتعالی ہیں جو اس دن فیصلہ کریں گے اور اس دن پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اور جس شخص کو یہ بتا ہو کہ ہر چیز کا جواب دے بھی مجھے ہونا ہے یہ تو مان لیا چلیں آپ لوگ یہ کہنے ہم نے مان لیا تو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں بدلتے اگر صورت کو اب طرف پیچھے کی طرف لے کے جائیں دوبارہ انڈ سے طرف پیچھے کی طرف لے کے جائیں مان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمی ہے مان لیا ہم آخرت کو نہیں جھوٹلاتے تو پھر ایمان اور عمل صالح کی طرف کیوں نہیں جا رہے کس چیز نے تمہیں روکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی جزا اور سزا کا دن ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے عمل کو بدلتے کیوں نہیں ہم وقت پہ نماز پڑھتے کیوں نہیں ہم برائیوں کو چھوڑے دیکھیں ہمیں خود اپنی ذات کے سات یہ فیصلہ کرنا ہوگا اللہ کو احکم الحاکمین مانتے تو پھر کیوں غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا آخرت پر یقین درست نہیں ہے ان مشرقوں کے جن کے اوپر یہ صورت نازل ہو رہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آخرت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں سزا آئے گی سزا و جزا کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کے لئے یہ صورت نازل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے یہ آخر میں سوال چھوڑ کے سورت جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نے کیا اللہ تعالیٰ سوالیہ جملہ ہے کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ آپ نہیں ہے لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتا نماز آج اس وقت میں نے کرکٹ کا میچ دیکھ پوری قوم سوئی پڑی ہے ہماری جیسے لام اقبال نے کہا تھا یہ ایسا پورے کا پورا لوگ ہے ریورڈ ہے کافلہ ہے جو سو گیا ہے سو گیا بھائی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے صرف کیا ہو رہے ہیں ڈھائیڈے بجے تک رات کو جاکتے ہیں تین تین بجے تک جاکتے ہیں نہ صبح کی نماز کا بتا نہ کسی نماز کا بتا مسجدیں خالی اور بازار بھرے میں ٹک ٹاک پہ پوری کے پوری زندگی آپ نے اضایا کرنے کے لئے لگے میں ایک طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہ یہودی مل کے اور دوسری بھی ریاستہ مل کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی نہیں ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں مار رہے ہیں خون کی ندیاں بہا دی ہیں اور ادھر ہم ان کی کسی چیز کا بائیک آٹ نہیں کر سکتے ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی کچھ نہیں سمجھتے ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں سوئی بھی ہے امت مسلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان عمد کی مثال ہے کہ امارت کی طرح ہے جس میں ایک اند دوسری اند کو مضبوط کرتی ہے ادھر ایک مسلمان اس سے تک جسم کی مثال دی کہ جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جسم کے مختلف حصوں کو سن کرنے کے ٹیکے لگا دیئے میں اس حصے کو بتا ہی نہیں دوسرے حصے میں کیا ہوگا اور واقعی سن کر دی ہماری پوری خاص تو ہمیں نوجوان نسل تو ہماری پوری برباد ہو رہی کوئی میچوں کے پیچھے لگا ہے کوئی کسی طرف لگا ہے وہ بھی تو تھے جو سترہ سال کی عمر کے اندر ایک عورت کے کہنے پر لجکر لے کے نکل جائے کرتے تھے یہ تو ہم آواز کے اٹھانا کسی کی ساتھ بات ہمیں پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے فلسطین کیا ہے کدھر ہو رہا ہے جنگ ہو رہی نہیں ہو رہی کہا اچھا کٹ رہے مارے مسلمان مرتے ہیں یہ حال ہے ہمارا سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا وَعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو اس قرآن کو اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو جميعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقے فرقے نہ ہو سب سے پہلی چیز ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایضا امت بھی اکٹھا ہونا پڑے گا ہمیں یہ فرقہ بازی فلان سننی ہے فلان شیئے وہاں وہاں بھی ہے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گے ایک مسلمان امت بننا پڑے گا اپنی مساجد کو بھرنا پڑے گا اللہ تعالی کو راضی کرنا پڑے گا پھر ہماری دعائیں ان کے لئے قبول ہوں گی مسجد کا ہم موں نہیں دیکھنا چاہتے مسجد ہم جانا نہیں چاہتے نماز ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہاتھ اٹھا کے ہم دعائیں کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ تو جھوٹ ہے یہ تو اللہ تعالی سے دھوکے بازی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں وہ ہم ماننے رہے ہیں کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایک آخرت کا دن آئے گا ہمیں جواب دے انہیں ہر چیز کے بارے میں یہ جو اختیار آج اللہ تعالی نے ہمیں دیئے اس موبائل فون کے یوز کرنے کا اس پر کیا دیکھتے رہتے ہیں اپنے وقت کو بھی اور اپنی پوری جوانی کو ہم اجزائے کر رہے ہیں اس وقت کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتون اور قسم ہے تین کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینہ کی وہاز البالد الامین اور اس امن والی سرزمین کی یعنی کہ مکہ کی لَقَرْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سرکچر میں پیدا کیا بہترین صورت میں پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْنَا هُوَا سْفَلَسَافِلِينَ پھر ہم نے اس کو پس ترین حالت کی طرف پھیر دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے یہ آپ لوگوں کا کام ہے سوچنا قرآن میں غتہ زن ہونا قرآن میں غرف ایمان اور عمل صالح اس کی بہت اللہ نے ڈیٹیز بتائیں جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے نا ختم ہونے نا ختم ہونے والاجر ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ پس تجھے کس چیز نے روز جزا کو جھٹلانے کے بارے میں آمادہ کیا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے وَآخْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ